ہائی ایبری وان ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی مارننگ سکن کیر روٹین شیئر کروں گی کہ گرمیوں میں کس طرح سے اپنی سکن کو سن لائٹ سے پروٹیک کرتی ہوں اور آپ کے پورز زیادہ اوپن ہوتے ہیں سوٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو گرمیوں میں اپنی سکن کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے سو لیٹس قوکلی سٹارٹ دو ویڈیو سب سے پہلے میں اپنا فیس واش کرتی ہوں جس کے لئے میں یہ پونڈز برائیڈ بیوٹی کا فیس واش یوز کرتی ہوں دو سال پہلے مجھے کافی زیادہ ایکنی ہو گئی تھی تب میں نے بہت سے فیس واش ٹرائی کیا تھے لیکن کوئی بھی میرے لئے ورک نہیں کر رہا تھا تب میں نے یہ فیس واش ٹرائی کیا اور مجھ پہ یہ بہت سوٹ کیا بہت جنٹل آئی ہے آپ کی سکن پہ تب سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور الحمدللہ مجھے اس کے بعد سے اب ایکنی نہیں ہوئی باقی سکن کے روٹین کے ساتھ میں اس کو یوز کرتی تھی آپ کوئی بھی فیس واش یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ already یوز کر رہے ہو اور آپ کی سکن پہ سوٹ کرتا ہو لیکن اپنا فیس ضرور واش کیا کریں صبح کو اگر فائلی سکن ہے تب تو must ہے اپنا فیس واش کرنا اس کے بعد ہی آپ اپنے proper سکن کے سٹارٹ کریں نیکسٹ فیس واش کرنے کے بعد میں جو ہے یہ گارنیر کا وائٹیمن سی سرم یوز کرتی ہوں اس کو تھوڑا تھوڑا بھی میرا فیس ویٹ ہوتا ہے تب ہی میں اپلائے کر لیتی ہوں اور یہ بہت ہی کمال کا سرم ہے اس سے میرے جتنے ایکنی کے ڈارک سپورٹس دینا وہ اتنا جلدی کم ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں میں اس کو تقریباً 6 ماہ سے یوز کر رہی ہوں اور ایکنی کے جو سپورٹس ہیں وہ آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں اور یہ میری آئی گیس سیکنڈ بوٹل ہے اس کو میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو دراصلہ پرچیز کر سکتے ہیں میں لنک دے دوں گی اس کو میں نے ٹوٹی وان ہنڈرڈ میں پرچیز کیا تھا تھرٹی ایمل کی یہ بوٹل ہے اور یہ سرم جو ہیں وہ ضرور گرلز کے پاس ہونا چاہیے اور اس کو ضرور آپ یوز کریں آپ خود اس کے ریزلٹس دیکھیں گے کہ کتنا کمال کا یہ سرم ہے وائٹیمن سی سکن کے لئے ویسے ہی بہت بینیفیشل ہے یہ آپ کی سکن کو برائٹن اپ کرتا ہے ہائپر پیگمنٹیشن کو کم کرتا ہے سکن کو ایون ٹون کر دیتا ہے کوریجن پروڈکشن کو جو ہے نا وہ انکریر کرتا ہے تو یہ ضرور اپلائے کریں سکن پر نیکس میں اپنے فیس پہ پونڈ کی یہ سوپر لائٹ جیل کریم اپلائے کرتی ہوں جس میں ہیلرونک ایسیڈ ہے پلس وائٹیمن ای اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ آپ کو پتہ بھی نہیں سلتا کہ آپ نے فیس پہ کوئی کچھ اپلائے کیا ہے اور فورن سے یہ جو ہے نا ابزورب ہو جاتی ہے سکن میں اور میں اس کو کافی ٹائم سے یوز کری ہوں آپ دیکھی سکتے ہیں یہ بوٹل جو ہے یہ بھی ختم ہو چکی ہے اور میں ایک اور جو ہے وارڈو پلیس کر چکی ہوں وہ جلد آ جائے گی میرے پاس اس کو بھی میں آرموست تین سے چار منٹس ہو گئے ہیں یوز کری ہوں بہت ہی کمال ہے سردیوں میں اس نے جتنا میری سکن پہ کام دکھایا ہے میں تو اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں تو یہ کریم بھی ضرور اپلائے کریں نیکسٹ میں جانسنز کی یہ مویسٹرائزنگ کریم یوز کرتی ہوں میری سکن جو ہے ایکنے کے بعد تھوڑی سی ڈرائے ہو گئی ہے تو مجھے جو ہے نا مویسٹرائزر چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے پورا ٹائم ورنہ سکن بہت زیادہ ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بہت اچھا مویسٹرائزر ہے اس نے بھی میری ایکنے کو کم کرنے میں بہت ہیلپ کیا ہے 300ml کی یہ باٹل ہے جس کو میں نے کسی آن لائن سٹور سے پرچیز کیا تھا 2100 میں تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے لیکن یہ آپ کی جو ہے نا چھے ماہ تک چل جاتا ہے یہ ایک باکس تو آپ اس کو ضرور پرچیز کریں بہت اچھا یہ مویسٹرائزر ہے اس کے علاوہ آپ نیویا کی مویسٹرائزنگ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے اور نیوٹر جنا کی بھی ایک اچھا اپشن ہے اور اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو پھر کو نیچرل کی بھی بہت بیسٹ ہے نیکسٹ جو ہے سن بلوک اپلائی کرتی ہوں میں سکن پر سن بلوک اس ویری ویری امپورٹنٹ میرے پاس یہ نیکسٹن کا سن بلوک ہے لائٹننگ لوشن 50 پلس ایس پی ایس میں اور یہ بہت ہی اچھا ہے گرمیوں کے لیے اس طرح سے کیونکہ گرمیوں میں سوٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو موہ پہ تو نہ مویسٹرائزر رہتا ہے نہ ہی سن بلوک لیکن یہ جو ہے نا یہ فوراں سے آپ کی سکن میں ایبزوب ہو جاتا ہے اس کا کوئی بھی وائٹ کاسٹ نہیں ہے اور اس کی جو کنسٹنسی ہے وہ بھی کریمی ہے بہت زیادہ تھک نہیں ہے تو اگر آپ پہلے مویسٹرائزر اپلائی کر چکے ہو تو اگر اس کے بعد آپ سن بلوک لگا رہے ہیں تو بلکل بھی ہیوی فیل نہیں ہوگا فیس پہ میرے پاس یہ چھوٹی اس کی چھوٹی بوٹل بھی ہے جو کہ 30 ایمل ہے اور اس کو میں اپنے بیگ میں کیری کرتی ہوں کہ اگر میں ٹریول کر رہی ہوں تو مجھے سن بلوک ری اپلائی کرنا ہوتا ہے بار بار تو اس لئے میں اس کو بیگ میں رکھتی ہوں ان کی پرائیسی سکرین پر میں منشن کر دوں گی 30 ایمل جو ہے وہ میں نے 150 میں پرچیز کی تھی اور دوسری 135 ایمل کی میں نے 420 میں پرچیز کی تھی لاسلی میں یہ ویزلین کی پیٹرولیوم جل اپنے لپس پہ اپلائی کرتی ہوں کیونکہ میرے لپس بہت زیادہ جلدی ڈرائی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو بھی لپ بام لے سکتے ہیں مجھ پہ جو ہے نا یہ ویزلین زیادہ اچھے سے کام کرتی ہے میرے لپس پہ تو میں یہ ضرور ضرور اپلائی کرتی ہوں اوکے تو یہ تھی میری مارننگ سکن کے روٹین جو کہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اچھا میں جو ہے گریمیوں میں سیرم جن میں اپلائی نہیں کرتی دوسری وہ اپنی نائٹ سکن کے روٹین میں جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں رات کو کیونکہ ہم ایسی میں سو رہے ہوتے ہیں تو اتنا گرمی نہیں لگ رہی ہوتی سویٹ نہیں ہوتی تو میں جلدی اپنی نائٹ سکن کے روٹین بھی شیئر کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے میں نے اپنی ایکنی